اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنا ہم لوگ انٹری نہیں کر سکتے تو پھر یہ حرام ہے ٹھیک ہے بیٹا ایک مند تائی کے سلسلے میں یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب تائی کی ابتداء ہوئی ہے تو باقاعدہ وہ کراس کے شکل کا ہوا کرتا تھا اور یہ کریسچنوں کی یا نصرانیوں کی علامت ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے آپ پرانے بہت سارے علماء کے یہاں یہ فتاوہ دیکھیں گے کہ تائی پہننا حرام ہے کیونکہ وہ اسی بنیاد پر اس میں باقاعدہ اس کی شکل جو پرانی ہوتی تھی وہ سلیب جیسی ہوتی تھی لیکن موجودہ دور میں جو تائی ابھی پہنی جاتی ہے اس میں سلیب جیسی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے ابھی موجودہ دور کی جو تائی ہے وہ سلیب جیسی اس کی شکل نہیں ہوتی ہے اور وہ عام ہو چکی ہے وہ نصرانیوں کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے اس لئے بہت سارے علماء کو آپ دیکھیں گے اس کے جواز کا فتوہ انہوں نے دیا ہے تو بیٹا جو جس تائی کی آپ بات کر رہے ہیں جو تائی ابھی اسکولوں میں بچے باندھتے ہیں وہ تائی نصرانیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے نہ تو اس میں سلیب کا کوئی نشان ہے اس لئے انشاءاللہ اس کو پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے